مزیدار سی ریسپی ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں تب ہی آپ کو جو ہے وہ ریسپی سمجھ آئے گی اور اگر ریسپی پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں اور شیئر کریں ہماری حوصلہ افضائی کریں تو چلیے ریسپی کی طرف آتے ہیں کیسے بنے گی مٹن وائٹ کڑائی تو سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس آدھا کلو مٹن ہے اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے کچھ نہیں کیا سمپل میں نے کیا کیا ہے کہ کوکر میں گوش ڈالا آدھا کلو مٹن ڈالا اور اس میں میں نے dh گلاس پانی کے ڈالے سمپل سادھا پانے ڈالا کوئی دوسری چیز میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے گوش ڈالا کوکر میں dh پانی کے ڈالے اور dس منٹ کا میں نے پریشر دے دیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو half done کیا ہے یہ تقریباً 70% گلابہ ہے اور یہ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کہ یہ تقریباً اس میں اتنی قصر ہے کہ ابھی یہ پندرہ بیس منٹ اور مزید پکے گا اس کو بالکل نہیں گلانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پکائیں تو یہ حلوہ ہو جائے ہلکی سی قصر چھوڑیے گا دس منٹ کا پریشر دے دیجئے گا اور اس کے بعد بس آپ اس کو بند کر لیجئے گا اور اتار دیجئے گا ہلکا سا بس ہم نے اس کو پکانا ہے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ آپ اس کو پکائیں باقی جو ہے تھرٹی پرسنٹ آپ اس کو رہنے دیجئے گا تاکہ ہم مزید اگر پروسس کریں تو اس گل کے حلوہ نہ ہو جائے اور یہ یقنی ہے جو میں نے دو گلاس پانی کے ڈالے تھے اس میں سے یہ ایک گلاس یقنی کا ہمارے پاس بچا ہے اس کو ہم آگے جو ہے وہ یوز کریں گے تو یہ یقنی ہے ہمارے پاس ایک گلاس تو یہ میں نے ایک جو ہے ہاف کپ آئل کا لے لیا ہے ہاف کپ آئل پین میں چلا گیا اور یہ دو چھوٹی سائز کی پیاز ہے میرے پاس اس کو میں نے رفلی سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو براؤن ہم نے نہیں کرنا ہے بلکل ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی تو میں اس کو نکال لوں گی آپ چاہیں تو اس کو بوائل بھی کر سکتے ہیں پیاز کا چھلکا اتار کے اس کو پانی میں ڈالیں اور جو ہے پانچ منٹ کے لیے بوائل کر لیں اس کے بعد اس کو بلینڈ کر دیں اور یہ چاہیں تو جس طرح سے میں ابھی کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا فرائے کروں گی اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی تو میں اس کو نکال لوں گی تو دو آپشن ہیں آپ کو جو آسان لگے آپ وہ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ بوائل کر لیں اور چاہیں تو یہ میری طرح سے فرائے کر لیں ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ہو تو بس ہم نے اس کو نکال لینا ہے زیادہ نہیں پکائیں گے اس طرح کی دیکھیں یہ ہو جائیں تو بس ہم نے اس کو نکال لنا ہے اور اس کو ہم ڈالیں گے بلندر میں اور یہ میں مرچیں اس میں اتنی تیزی نہیں ہوتی ہے تو یہ ہری مرچیں اور ایک کپ میرے پاس فل دہی کا ہے ایک کپ دہی یہ بھی بلینڈر میں جائے گا اور بس ہم نے اس کو بلینڈ کر دینا ہے اور بہت اچھا سا سمودھ سا جو ہے ہم پیسٹ بنا لیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں چلے گئی پیاز ہری مرچ اور دہی اور ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور یہ گوشت اب اس کو جو ہے اس کا سٹارٹ کریں گے اس کو پکانا تو یہ گوش چلا گیا پین میں اور یہ میں پاس 1 ٹی سپون ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون لیسن کا پیسٹ میں بلکل پیسٹ نہیں بناتی ہوں اس کو کوٹ لیتی ہوں لیسن لیا ادرک لیا اور اس کو کوٹ لیا بلکل باریک سا پیسٹ میں نہیں بناتی ہوں اور فریش فریش ہی میں اس کو کوٹتی ہوں کبھی بھی جو ہے وہ پہلے سے پیساوہ رکھاوہ یوز نہیں کرتی ہوں تو یہ لیسن ادرک کا پیس چلا گیا اور اس کے ہم نے بھنائی کرنی ہے کہ اس کا کچھاپن نکل جائے اور یہ دیکھیں جو ہے لیسن پر بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے براؤن لیسن کو کبھی بھی لیسن ادرک کو کچھا نہ چھوڑیں کیونکہ یہ ہیک انڈ تک آتی ہے سالن میں تو اس کی آپ لیسن ادرک کی بھنائی بہت اچھی کریں تو یہ دیکھیں لیسن ادرک براؤن ہو چکا ہے اب یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پہلے سے پیاس کا ہری میرچ اور دہی کا یہ سارا کا سارا چلا جائے گا اور تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال کے مکس کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا نیچے رہ بھی جاتا ہے تو یہ سارا کا سارا جائے گا کوئی چیز ضائع نہیں کریں گے تو یہ پیسٹ چلا گیا مزیدار سا اور اس کو کریں گے مکس گوشت ہمارا گلاوہ ہے تقریبا 60-65% گلاوہ ہے ہم نے سارا کام جو ہے وہ تیز آنچ پر کرنا ہے کوئی چیز جو ہے ہم نے گلانی نہیں ہے تو اب مسالہ جائے گا یہ ون ٹی سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ ہے یہ دونوں جائے گی اور بس تیز آنچ پر ہی جو ہے میں بھنائی کر رہی ہوں آنچ میں نے ہلکی نہیں کیا تیز آنچ پر بس اس کو ہم مکس کریں گے پانی کو ڈرائی کریں گے دہی کا سارا کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہے دہی کا کچھا پن نکل جائے پیاس کو بھی ہم نے اتنا نہیں پکایا تھا تو اس میں بھی تھوڑی سی کسر تھی تو اس کا کچھا پن بھی جو ہے وہ نکلنا چاہیے تو یہ دیکھیں بھنکل اچھی بھنائی ہو چکی ہے آئل جو ہے وہ سرفیس پر آ گیا ہے آپ کو سائٹوں پر نظر بھی آ رہا ہوگا بہت زبردست بھنائی جو ہے اس کی ہو گئی ہے پانچ سے دس منٹ میں آنچ تیز ہی تھی اور یہ یخنی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ وہی یخنی ہے جو گوشت کے ساتھ جو بنی تھی جس کے ساتھ ہم نے گوشت پکایا تھا گوشت کے ساتھ جو بنی تھی وہ یخنی ہے ایک گلاس میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی میں نے بچا لیا اور اب جو ہے میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو میڈیم آنچ پر پکائیں گے سلو آنچ پر نہیں پکائیں گے پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ بس پانی ڈرائی ہو جائے کور کر کے ہم پانی ڈرائی ہونے کا انتظار کریں گے تو یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے آنچ میں نے ہلکی نہیں کی تھی آنچ میری میڈیم ہی تھی کیونکہ صرف ہم نے پانی ڈرائی کرنا تھا گوشت ہمارا تقریباً گلاوہ ہی تھا تو وہ پانی سے دس منٹ میں جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ بھی پوری ہو جاتی گوشت کی اور گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اچھا خاصا تو یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو گیا ہے ہمارا اور اس میں میں یہ نیمبو کا رس اٹ کروں گی اور آدھا نیمبو کا رس یا 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ نیمبو کا رس ایک نیمبو سے جو ہے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ رس نکلتا ہے تو آدھا ڈال رہی 1 ٹیبل سپون یہ بلو بینڈ میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو مکھن کا بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون بلو بینڈ اور 1 ٹی سپون جو ہے میں پیساوہ گرم مسالہ اس میں اٹ کر رہی ہوں اور یہ بھونا کٹاوہ زیرہ ہے 1 ٹی سپون بھونا کٹاوہ زیرہ میں نے ثابت زیرہ لیا تبوے پہ ہلکا سا روست کیا اس کی گوشبو آنا سٹارٹ ہوگی اس کو اتار لیا اور اس کو میں نے کوٹ لیا تو بھونا کٹاوہ زیرہ چلا گیا اور بلو بینڈ چلا گیا 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹی سپون جو ہے 1 ٹی سپون اس میں پیساوہ گرم مسالہ چلا گیا یہ تینوں چیزیں چلی گئیں اور ہم اس کو مکس کریں گے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی سی مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں ہم نے تیز آنچ پہ اس کی بھنائی کر لیا ہے اس کو مکس کر لیا ہے ساری کی ساری چیزیں بہت اچھی سی مکس ہو گئی ہیں مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ آدھا کپ جو میں نے پانی بچایا تھا یہ میں اٹ کر دوں گی یہ میں نے گریوی کے لیے بچایا تھا کہ انڈ میں ہم گریوی کے لیے اس کو یوز کریں گے تو یہ آدھا کپ اس میں چلا گیا جو یقنی ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ چلی گئی آنچ میں ہلکی کر دوں گی سلو پہ کر دوں گی اب اس کو میں دم پہ چھوڑ دوں گی ہم نے اس کو دم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو دم پہ چھوڑ دیا تھا اور یہ بہت دبردست جو ہے وہ ہماری جو کڑھائی ہے وہ تقریباً تیار ہے اور اتنی گریوی میں رہنے دوں گی بلکل ڈرائے نہیں کروں گی اور اب اس میں میں کریم کا اٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون میرے پاس کریم ہے اور یہ دیکھیں اس والے ٹیبل سپون کی میں نے میجرمنٹ لیا ہے اس کے میں نے فل ہیپ لے لیا تھی کریم اور یہ لمبائی میں کٹاوا درکھ ہے اور تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالوں گی وائٹ کڑھائی ہے تو ہرا دھنیا کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالوں گی اگر آپ لوگ جو ہے وہ ڈرائے فارم میں پسند کرتے ہیں ڈرائے کڑھائی کھاتے ہیں تو اس سٹیج پہ چولا تیز کر دیں اور اس کو بالکل ڈرائے کر دیں اور اگر تھوڑی سی گریوی جیسے میں نے رکھی ہے آپ پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے آنچ ہلکی ہے میں دوبارہ سے اس کو دم پہ رکھوں گی تاکہ یہ ساری چیزوں کی خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ آ جائے جو ہے وہ ہرے دھنیا کی ہری مرچیں کی اور جو ڈالا ہے ہرہ دھنیا اس کی تو یہ دیکھیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ان ساری چیزوں کی اور میں نے آپ کو بتایا ہے اگر ڈرائے فارم میں کھاتے ہیں تو جولا تیز کر دیں تو یہ ہماری مزیدار سی کڑھائی تیار ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے لیکن بہت مزیدار بنتی ہے بلکل ویسی کڑھائی جیسی آپ بزار میں اچھے خاصے پیسے خرچ کر کے کھا کر آتے ہیں اور پتا بھی نہیں ہوتا کہ گوشت پتہ نہیں اچھا ہے نہیں ہے آپ کو کس طرح سے مل رہا ہے کس طرح سے نہیں مل رہا گھر میں صاف سترے طریقے سے یہ بہت مزیدار بنتی ہے بنا کے آپ اپنے گھر والوں کو دیں بچوں کو دیں خود کھائیں اور مہمانوں کو بنا کے دیں بہت زبردست چھٹ پٹ بنتی ہے اگر آپ نے جس دن بنانی ہو آپ رات کو گوشت بوائل کر کے رکھ دیں صبح میں بنایا تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ پندرہ منٹ میں تیار ہو جائے گی گوشت پہلے سے بوائل ہوا ہے تو میں نے بس یہ کٹاوہ تھوڑا سا زیرہ ڈالا جو میں نے بچایا تھا اور تھوڑا سا ہم اس میں ہری مرچیں ڈالیں گے اور یہ میں نے لمبائی بے کا ٹی وی ادرک ڈالی ہے اور تھوڑی سی کریم ہم ڈالیں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو یہ بہت اچھی لگتی ہے اور تھوڑا سا میں اس پر مکھن ڈالوں گی مکھن ہیں مکھن ڈالیں بلو بینڈ ہیں بلو بینڈ ڈالیں اور اس طرح سے مزیدار تھی یہ کڑھائی بنائیں بہت زبردست بنتی ہے جھٹ پٹ بنتی ہے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی جو بات سمجھ نہیں آئے تو وہ بھی مجھے پوچھے گا انشاءاللہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی جاتے جاتے یہی کہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیاں بانٹیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ